تو آج بھارت نے پاکستان پر پانی والی سرجکل سٹرائٹ کر دی ہے بھارت اب تین ندیوں کے پانی کا رخ مور دے گا جس سے یہ پانی پاکستان میں نہیں جا پائے گا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور آج ہم نے اس کے سبی پہلوں پر گہرا ریسرچ کیا ہے پوری دنیا میں یودھ کے رننیتی کاروں کا کہنا ہے کہ شطرو پر دیا کرنا اپنے وناش کو نمنطرن دینا ہے پچھلے اکتر ورشوں سے بھارت پاکستان پر دیا کر رہا ہے لیکن پاکستان نے اس دیا کو بھارت کی کمزوری ہی سمجھا ہے سندھو، راوی، بیاس، ستلو، چیناب اور جھیلم ندیاں بھارت اور پاکستان سے ہو کر گزرتی ہیں اگر بھارت چاہیے تو ان ندیوں کا پانی روک کر پاکستان کو ایک ریگستان میں بدل سکتا ہے اور آج بھارت نے اس دشاہ میں ایک بڑا فیسٹا لے لیا کیندری جل سنسادن منطری نتن گتکری نے کہا ہے کہ اب بھارت سے پاکستان جانے والی تین ندیوں کے پانی کا رخ یمنا کی طرف موڑا جائے گا ان تین ندیوں کے نام ہیں ستلوچ، راوی اور بیاس پاکستان کے طرف جانے والا پانی روکنے کی کیا مائنے ہیں اور اسے زمینی اس طر پر لاغو کرنے سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا اسے سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے آج دی اینے میں ہمارا یہ وشلیشن دیکھ کر پاکستان کا گلہ سوخ جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے جل سنسادھن منطری نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو بار یہ بات کہی ہے کہ بھارت اب پاکستان جانے والے اپنے حصے کے پانی کا پورا استعمال کرے گا نتن گٹکری نے آج اتر پردیش کے باگپت میں ایک سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے پاکستان کو کڑی چیتاونی دی اور پھر ٹویٹ بھی کیا نتن گٹکری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ماننی پردھان منطری نریندر موڈی جی کے نورتیتو میں ہماری سرکار نے پانی کے ہمارے حصے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم بھارت کے حصے کی پوروی ندیوں سے پانی لیں گے اور اس سے جمہو کشمیر اور پنجاب میں بھارت کے لوگوں کو پانی کی آپورتی کریں گے نتن گٹکری نے آگے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اپنے حصے کے پانی کو روکنے کے لیے باندھ کا نرمان شروع ہو چکا ہے ہماری پاکستان اور بھارت ہونے کے بار جو ہماری تین رجیاں پاکستان کو بھی دیتی تین بھارت کو بھی دیتی ہمارے تین رجیوں کے ادھیکار کا پانی پاکستان میں جا رہا تھا اب آپ مجھے کے تین پرجیکٹ ہے کہ یہ پانی دی واپس پانی میں لائے گا اندری منتری نتن گٹکری کی اس پرتکریہ کو بھارت میں سمرتن بھی مل رہا ہے جب یہ ڈیم کا نرمان کارے پرارم ہوگا ساتھی ساتھ نہر کا کام بھی بنے گا کینال سسٹم تاکہ جو اتیرکت پانی ہے پاکستان نہ جاتا ہوا پنجاب ہریانہ اور راجستان اپنے ہی شیطر کی سچائی کرے اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں ایک اور کانگریس کے نیتہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا پانی روکا کیوں نہیں جا رہا اور ہمیں اس پرکار کا تانہ دیتے تھے ان کو یہ اتر دینا ہوگا کہ آپ کا اپنا پانی بھی پاکستان جاتا رہا آپ نے پچاس برس کیا کیا بھارت انسانیت کے ناتے سوچتا ہے آج تک جو بھی ہوتا رہا ہم انسانیت کے ناتے کرتے رہے وہاں کوئی بھچال آتا ہے تو بھارت اس کے لیے سائطہ کرتا ہے تو اس سارے محول میں مجھے لگتا ہے کہ سہنے کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے لوگوں کی آواز ہے کہ پاکستان کے ساتھ کڑے طریقے سے اس کو لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک سہنی قدم ہے جب ہندوستان اور پاکستان دونوں کو ازادی ملی تو اس میں انڈس وارٹر ٹریٹی کا اگریمنٹ ہوا جس کے اندر جو ہماری جو تین ندیاں ہیں جو انڈس چناب اور جھیلم ان کا پانی جو ہے یہ سارا کا سارا پاکستان کو جانا تھا اور باقی جتنی ندیاں تھیں ان کا پانی ہندوستان میں استعمال ہونا تھا آج تک کیا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا ہے کیونکہ ہندوستان نے پورے ڈیمج نہیں بنائے اور یہ جو پانی ہے ہندوستان کا یہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے اور وہاں استعمال کر رہے ہیں جو پانی جمہو کشمیر کو استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو پانی بچے گا وہ ہم پاکستان کو نہیں جانے دیں گے بلکہ ہم اس پانی کو پنجاب راجستان اور ہزیانے کی طرف اس کو موڑ دیں گے تو وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ جو پانی ہے اس کے اوپر رائٹ ہندوستان کا ہے اور ہندوستان اس کو جیسے مرضی استعمال کرے تو اس میں نہ پاکستان کو کوئی اپتی ہونے چاہیے نہ ہی اور کسی کو یعنی بھارت نے یہ سندیج دے دیا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتے بھارت اور پاکستان سندھو جل سمجھوتے کے تحت سندھو راوی بیاس ستلچ چیناب اور جھیلم ندی کے پانی کا استعمال کرتے ہیں سندھو جل سمجھوتے کے تحت بھارت راوی بیاس اور ستلچ ندی کے سو پرتشت پانی کا استعمال کر سکتا ہے اسی طرح جھیلم، سندھو اور چیناب ندیوں کے ادھکانش پانی کو استعمال کرنے کا ادھکار پاکستان کا ہے ورطمان ستھتی یہ ہے کہ سبھی چھے ندیوں کا ادھکتم پانی پاکستان ہی استعمال کر رہا ہے سندھو جل سمجھوتے کے تحت بھارت کے حصے میں جو ندیاں ہیں بھارت ان ندیوں کے پانی کا سو پرتشت استعمال نہیں کر رہا ہے کیونکہ بھارت نے پچھلے 71 ورشوں میں اپنے حصے والی ندیوں پر پریابت باندھ نہیں بنائے اس نے ان ندیوں کے پانی کو بھارت سٹور ہی نہیں کر سکتا ورش 2014 میں راوی ندی پر بھارت نے شاہپور کنڈی میں باندھ کا نرمان شروع کیا ہے اس کے علاوہ روی بیاس لنگ کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت اپنے حصے کے پانی کا ٹھیک طرح سے استعمال کر سکے اب آپ کے مند میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ آخر بھارت نے پاکستان جیسے ایک شترو دیش کے پرتین اتنی ادارتہ کیوں دکھائی اس ادارتہ کے لیے بھارت کے پہلے پردان منتری پانڈی جوہلال نہرو کی ادار نیتیاں ذمہ دار ہیں پانڈی جوہلال نہرو کی کوشش تھی کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ سمبند ہمیشہ اچھے اور مضبوط بنے رہے تاکہ دونوں دیشوں کی آنے والی پیڑھیوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جیون بھر یہ پریاس کیا کہ پاکستان سے بھارت کے مضبوط سمبند بنے پانڈی جوہلال نہرو یہ جانتے تھے کہ پاکستان کی جیون کے لیے سندھو ندی کا پانی بہت ضروری ہے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پانی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے بیچ ہمیشہ تناب بنا رہے گا اس سے پچھنے کے لیے ہی پانڈی جل سمجھوتے میں پاکستان کے پرتی ضرورت سے زیادہ ادارتہ دکھائی اور اسے پسیمت لاب دیا لیکن انتراشتی کوٹ نیتی میں اتی ادار ہونے سے زیادہ لاب نہیں ملتا بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ تو انیس سو سیتالیس میں ہوا تھا لیکن بھارت اور پاکستان کے بیچ ندیوں کا بٹوارہ ورش انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا ندیوں کے اسی بٹوارے کو سندھو ندی جل سمجھوتا کہا جاتا ہے سندھو ندی دنیا کی سب سے لمبی ندیوں میں سے ایک ہے اس کی لمبائی تین ہزار دو سو کلومیٹر ہے اس ندی کا وستار گیارہ لاکھ پیسٹھ ہزار سکوئر کلومیٹر تک ہے سندھو ندی کے علاوہ راوی، بیاس، ستلوچ، چیناب اور جھیلم ندیاں بھارت اور پاکستان سے ہو کر گزرتی ہیں سندھو ندی جل سمجھوتے کے مطابق ان ندیوں کو پوروی اور پشمی ندیوں میں باتا گیا تھا سمجھوتے میں راوی، بیاس اور ستلوچ کو پوروی ندیاں مانا گیا جبکہ جھیلم، سندھو اور چیناب کو پشمی ندیاں مانا گیا پوروی ندیوں پر بھارت کا دکار ہے جبکہ پشٹمی ندیوں یعنی سندھو چیناب اور جھیلم پر پاکستان کا ادھکار ہے سمجھوتے میں یہ بات بھی تھی کہ بھارت بجلی بنانے اور کرشی کے لیے پشٹمی ندیوں کے پانی کا استعمال سیمت ماترہ میں کر سکتا ہے اس سمجھوتے کی وجہ سے بھارت کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بھارت سے ہی گزرنے والی تین پرمک ندیاں جنہیں پشٹمی ندیاں کہا گیا جھیلم سندھو اور چیناب پر پاکستان کو اسیمت ادھکار دے دیا گیا سندھی کے مطابق بھارت ان تین ندیوں کے صرف بیز پرتشت پانی کا استعمال کر سکتا ہے اس جل سمجھوتے کی وجہ سے ہی بھارت کو اپنے ہی دیش میں بہنے والی ندیوں کا استعمال وکاس پریوچناؤں کے لیے کرنے میں مشکلے آ رہی ہیں بھارت جب بھی کسی پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کرتا ہے اس کو انتراشتیہ سطر پر پاکستان کے ہستک شیپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے زیادہ بیواد کشن گنگا بجلی پریوشنا پر ہے کشن گنگا جھیلم کی ساہی اک ندی ہے جس کو پاکستان میں نیلم کے نام سے جانا جاتا ہے ورش دو ہزار دس میں یہ بیواد انتراشتیہ نیائی علیہ میں پہنچا جس نے پروجیکٹ پر کام روکنے کا آدیش دی تین سال بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بھارت یہ بجلی گھر بنا تو سکتا ہے لیکن اسے کشن گنگا میں تیش شدہ ماترہ میں پانی کے بہاپ کو سنشت کرنا ہوگا لیکن پاکستان نے ورش دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارے میں ورلڈ بانک سے سمپرک کیا تھا اور کشن گنگا پروجیکٹ کے ڈیزائن پر بار بار اپنا ویرود درج کروایا تھا اور آج کا سچ یہ ہے کہ پاکستان بھارت میں خون بہا رہا ہے اور بھارت پاکستان میں ندیوں کا شیطر جل بہا رہا ہے شریر میں جو محتو خون کا ہے ایک دیش کے لیے وہی محتو ندیوں کا ہوتا ہے پاکستان میں بہنے والا پانی روک کر بھارت پاکستان کو سدھرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے پاکستان پانی کی کمی والا دیش ہے اور بھارت ندیوں کو پاکستان کے خلاف ایک ہتیار کے روپ میں استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی پچھتر پرتشت کرشی بھومی کی سچائی سندھو ندی کے پانی سے ہوتی ہے یعنی اگر بھارت پانی روک لے تو پاکستان میں بھک مری کی نوبت آ جائے گی پہلے سے ہی پاکستان میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے انتراشتری مدرہ کوش کی رپورٹ کے مطابق پانی کی کمی کا سامنا کرنے والے دیشوں میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے پاکستان میں ہر سال ایک وقتی کو قریب ایک ہزار کیوبک میٹر پانی کم ملتا ہے پاکستان میں صرف تیس پرتشت لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور پاکستان کامسل آف ویسرچ ان وارٹر ریسورسز کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ورش دو ہزار پچیز تک جل سنکٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ورش دو ہزار چالیز تک پانی کی کمی پاکستان کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی ویسے تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ بھارت کشمیر کے لوگوں کے ادھکاروں کو کچل رہا ہے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے حصے کے پانی کو بہت بے شرمی سے استعمال کر رہا ہے ورش دو ہزار ساتھ میں کینڈر جل منترالے نے انوان لگایا تھا کہ سندھو جل سمجھوتے کے مطابق بھی بھارت اپنے حصے کے پانی کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے اگر بھارت یہ پانی استعمال کرے تو جمہو کشمیر کی سنچت کرشی بھومی کو چار لاکھ پچیس ہزار اکر تک بڑھایا جا سکتا ہے سندھو جل سمجھوتے کے وجہ سے جمہو کشمیر میں بجلی اتپادن پر بھی اثر پڑا ہے جھیلم ندی سے تین ہزار پانچ سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے لیکن آج بن رہی ہے صرف ساتھ سو پچاس میگا وارٹ چیناب ندی سے دس ہزار تین سو ساٹھ میگا وارٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے لیکن آج بن رہی ہے صرف ایک ہزار پانچ سو تیرہ سٹھ میگا وارٹ سندھو ندی سے دو ہزار ساٹھ میگا وارٹ بجلی بن سکتی ہے لیکن آج کتنی بن رہی ہے صرف تیرہ میگا وارٹ راوی ندی سے پچاس میگا وارٹ بجلی بن سکتی ہے لیکن آج بن رہی ہے صرف بارہ میگا وارٹ بھارت نے تو اپنا نقصان سہ کر بھی جیوں اور جینے دو کی نیتی پر کام کیا لیکن پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی ادارتہ اور سرلتہ کا فائدہ ہی اٹھایا ہے سندو ندی جل سمجھوتے میں بھارت کی طرف سے پرمک بارتاکار نرنجن ڈی گولاتی نے ایک مہتپون کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انڈس وارٹرز ٹریٹی اس کتاب میں انہوں نے بھارت کی نیتی کو پریبھاشت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کی سوچ ہے کہ ہمیں دوسری طرف کے ہیتوں کو دھیان میں رکھنا ہے انہیں جینا چاہیے ہمیں جینا چاہیے ان کے پاس پانی ہونا چاہیے اور ہمارے پاس بھی پانی ہونا چاہیے ایک اپریل 1948 میں پنجاب پرانت نے بھارت سرکار کی سہمتی کے بینا ہی پاکستان کی طرف جانے والی دو نہروں کا پانی گھوک دیا تھا 24 اپریل 1948 کو پاکستان کے پردھان منتری لیاقت علی خان نے جل آپورتی کی تدکال بحالی پہ لے کہا پندت نہروں نے 30 اپریل کو جواب دیا کہ وہ پنجاب کو پانی کی آپورتی بحال کرنے کا نردیش دے چکے ہیں ستمبر 1949 میں پندت نہروں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا ورش 1960 کے آسپاس بھارت چین سیما پر بھی لگا تارتناب بڑھ رہا تھا اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی انہوں نے سندھو ندی جل سمجھوتے میں پاکستان کو اسیمت لاب دیا کیونکہ انہیں لگا کہ شاید اس سے سیما کے ایک موچے پر تو شانتی بڑی رہے گی ہاناکہ سچائی یہ ہے کہ پندت نہروں کی رکشاتمک ودیش نیتی کے لیے بھارت کو بڑی کیمت چکانے پڑے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کی طرف جانے والی ندیوں کو روک سکتا ہے یہ دو دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہے اس کے کوٹنیتک پرنیام کیا ہوں گے اس کے سامرک پرنیام کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے ویسرچ کیا ہے سندھو جل سمجھوتا دو دیشوں کے بیچ ہوا ایک انتراشتے سمجھوتا ہے جس پر ورلڈ بانک کے بھی دستخط ہے یعنی ورلڈ بانک اس سمجھوتے میں ایک پارٹی ہے اس سمجھوتے کو توڑنے کا مطلب ہوگا ورلڈ بانک کو ناراض کرنا جس سے انتراشتے سمجھوتایے کی سہن بھوتی پاکستان کی طرف چلی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ سندھو جل سمجھوتے کو رد کرتے ہی پاکستان کو پانی کی سپلائی بند ہو جائے گی جن ندیوں کو بھارت اور پاکستان کے پیچھ باتا گیا ہے ان پر کوئی باندھ نہیں ہے یعنی بھارت سمجھوتا رد بھی کر دے گا تو وہ اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتا اور نہیں پانی کو روک سکتا ہے تقنیقی طور پر کہیں تو بھارت پشتمی ندیوں کے پانی کا رخ بھی نہیں موڑ سکتا کیونکہ بھارت نے ایسا کرنے کے لیے نہروں کا نرمان نہیں کیا ہے ہاناکہ اس جل سمجھوتے کے تحت بھارت کو پشتمی ندیوں یعنی چیناب، سندھو اور جھیلم کے پانی کو سٹور کرنے کا ادھکار ہے لیکن پچھلے پچپن ورشوں میں بھارت نے اس پانی کو سٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے ان ندیوں پر باندھ بنانے میں پانی کو سٹور کرنے کا انتظام کرنے میں اور پانی کا رخ موڑنے واری نہرے بنانے میں بھارت کو دس سے پندرہ سال کا وقت لگ سکتا ہے اور اگر بھارت ندیوں پر باندھ بنا بھی لے گا تو پھر یہ باندھ اور نہرے آتنگوادیوں اور یدھ کی ستتی میں پاکستانی سینہ کا ٹارگٹ بن جائیں گے جنہیں نقصان پہنچنے سے جمہو اور کشمیر میں بھاری تباہی مت سکتی ہے قریب اٹھاون ورشوں میں کبھی بھی بھارت نے سمجھوتے کو توڑنے کے سنکیت نہیں دیے یہاں تک 1965-1971 اور کرگل یدھ کے دوران بھی پاکستان کو اس کے حصے کا پانی ملتا رہا لیکن اب وقت بدل رہا ہے پاکستان کا برے سمیں اب شروع ہو چکا ہے